آپ نے قرآن اور حدیث میں یہ ضروری محسوس کیا ہوگا کہ جب احقامات دیے جاتے ہیں تو دونوں فریقوں اور دونوں پارٹیز کو دیے جاتے ہیں مثلاً اگر والدین کو ان کے فرائض سکھائے گئے تو ساتھی اولادوں کو بھی ان کے فرائض سکھا دیے جاتے ہیں حقوق زوجین کی جب بات ہوتی ہے تو بیوی کے فرائض یعنی شہر کے حقوق کے ساتھ ساتھ شہر کو بیوی کے حقوق یعنی اس کے فرائض بھی سکھائے اور سمجھائے جاتے ہیں اگر مالک کو طریقہ سکھایا جائے تو ساتھی مملوک کو بھی عدب سکھایا جاتا ہے تو یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے اسی طرح جب مہمان نوازی میں میزبان کو طریقہ بتایا جاتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے تو جب میزبان کو عدب اور طریقہ سکھایا جاتا ہے تو ساتھی مہمان کو بھی اپنے میزبان کے ساتھ عدب اور سلیکہ سکھایا جاتا ہے قرآن میں بتایا گیا کہ کسی کے گھر کھانے کے وقت نہ جاؤ بلا اجازت نہ جاؤ اور توام پر غیر مدو ہو تو تب نہ جاؤ اور پھر کھانے کے بعد میزبان کی سخولت کے لیے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد واپس پلٹاؤ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کے ذریعے مہمان کو رخصت ہوتے وقت میزبان کے لیے بہت امتہ اور خوبصورت دعائیں کرنے کا طریقہ سکھایا ہے ایک دعا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب پکی ہوئی روٹی اور روغن زیتون وغیرہ پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے مہمان اپنی میزبان کی مہمان نوازی کو قبول فرمایا تنابول فرمایا اور پھر آپ نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ دعا فرمائی اللہ کے روزے دار بندے تمہارے ہاں افطار کریں اور ابرار نیکی کرنے والے اور سوالہین تمہارے ہاں کھانا کھایا کریں اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائی خیر کیا کریں اسی طرح ایک اور حدیث میں مسلم میں حدیث حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مہمان ہوئے میرے والد کے گھر مہمان ہوئے ان کو قجوریں اور کچھ اور چیزیں پیش کی گئیں آپ نے مشروب بھی نوش فرمایا جو کھانا اور توام پیش کیا گیا تھا اس کو بھی تنابول فرمایا اور آپ جب سواری پر سوار ہوئے اور آپ رخصت ہونے لگے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم بارک لہم اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم اے اللہ تو نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں ان کو برکت عطا فرما اور ان کو بخش دے اور ان پر رحم فرما کیا خوبصورت سا محول ہے کہ ایک مہمان رخصت ہونے سے پہلے اپنے میزبان کے مشکور ہونے کی شکل میں ان کے لیے بخشش اللہ کی رحمت رزق میں برکت اور نیکوں کاروں سے ان کے معاملے کی دعا کر رہا ہے یہ دعائیں اول تو عربی زبان میں سیکھ لیجئے تاکہ سنتیں منون انہی الفاظ میں جاری ہو جائیں لیکن اگر نہ بھی آئیں تو اردو میں تجربہ سیکھ کر اپنے میزبان کو یہ دعا ضرور ہی دے کر رخصت ہوں انما سیکھ کر رگزت tes پہرش پہر SH west عام رگزت اب موسیقی